سچائی زبان کا جہر ہے سچ بولنے والوں کا دل پاک اور صاف ہوتا ہے دنیا ننگا سچ دیکھنا نہیں چاہتا اعوذ باللہ احمد اشید و الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سچ بولنے کے تین فائد جھوٹ نے سچ کو کہا پوئے کا پانی اچھا ہے اور مل کر نہاتے ہیں دونوں نہانے لگے تو اچانک جھوٹ پانی سے نکلا اور سچ کے کپڑے پہن کر فرار ہو گیا سچ ننگا پیچھے بھاگا تو دنیا نے اس پر غصہ کیا کیونکہ دنیا ننگا سچ دیکھنا نہیں چاہتا جو بات آپ کو معلوم ہو اس کو ویسے ہی بیان کرنے کو سچ کہتے ہیں جو دیکھا ہو اس کو چھپاؤ بغیر پوچھے مت بتاؤ اور جو نہیں دیکھا اسے مت بتاؤ سچ بولنے کی کیسی عظیم اہمیت ہے کہ انسان اپنی سچائی کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکتا ہے جو ہر انسان کی پہلی اور آخری خواہش ہے جو بات شک میں مقتلا کرے اس کو چھوڑ دو اور اس کو اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے سچائی اتمنان ہے اور جوٹ شک ہے گلد کے ساتھ کوئی کیسے جی سکتا ہے سچ بولنا ایک صرف ہے جو انسان کے اندر سے خوف نکال کر آپ کو جررت بہادری حوصلہ کے جذبات پیدا کرتا ہے سچ وہ کہ آپ کے دشمن آپ کے رکیب بھی آپ کو ہزار اختلاف کے باوجود سچا سمجھے اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں ہم آج سچ کے تین خاص فائدوں کی بات کریں سچ آپ کو سماج اور معاشرے میں قابل اعتماد بنا دیتا ہے سچائی زبان کا جہر ہے سچ بولنے والوں کا دل پاک اور صاف ہوتا ہے نمبر دو سچ بولنے والا آجز ہوتا ہے آجزی انکساری کی وجہ سے وہ ایک معزز اور باعزت شخص تصور کیا جاتا ہے نمبر دو سچ بولنے والا برے کاموں سے دور بلکہ برے خیال سے بھی دور بھاگتا ہے کیونکہ وہ جواب دہی سے ڈرتا ہے اس کا سچ بولنا ہی اس کے برے کاموں سے اس کو دور رکھتا ہے سچ ہر جگہ موجود ہے مگر تم اپنی جگہ نہیں ہوتے جب تم اپنی جگہ آ جاؤگے خاشوں کے سمندر سے نکل جاؤگے تو تم خود ہی سچ بن جاؤگے سچ کہنا نہیں ہوتا سچ بننا ہوتا ہے تاکہ تمہیں کبھی سچ بولنا ہی نہ پڑے تمہاری ہر بات سچی ہو اور تم سچ ہو یہ تھاڑ کا خیال ہے